یہ کیا وجہ ہے کہ آٹھویں امام کے بعد چار آئیمہ کا دور رہا کسی بھی امام نے امام کی اپنی لکھی ہوئی کتاب فقر رزا کا آج تک کسی سے صحابی سے تذکرہ نہیں کیا ورنہ کتاب علی کا تذکرہ آتا ہے صحیف فاطمہ کا تذکرہ آتا ہے صحیف سجادیہ کا تذکرہ آتا ہے لیکن کسی بھی جگہ کسی امام نے امام کی اگر اپنی تصنیف ہوتی تو کہیں تو اس کا تذکرہ ملتا پھر یہ ایک ہزار سال بعد ہی کتاب اچانک سے کہاں سے نمودار ہو گئی اور پھر کیا وجہ ہے کہ شیق صدوق کے والد علی ابن بابی ایک امی شیق صدوق اور ان کی یہ شیق صدوق کے قبر ہے ان دونوں میں سے کسی نے بھی مثلا اویون اخبار و رزا جو ہے ہی آٹھویں امام کے ارشادات پر مبنی کتاب اویون اخبار و رزا اس میں کہیں پر بھی فقر رزا کا تو کوئی تذکرہ نہیں کوئی اشارہ تو ملتا پوری کتاب امام کے اس کے اوپر لکھ رہے ہیں اور اویون اخبار و رزا میں کہیں پر بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں تو بہرحال اس سے بھی بات اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اچھا اگر ہم مان بھی لیں کہ کتاب ٹھیک ہے چلیں ایک فرض کر لیتے ہیں تو بھی اس کے اندر اگر آپ کیا ساری حدیثیں سہیں مثلا اس میں ایک روایت ہے مولا علی نے ایک دفعہ وضو کا جب ارادہ کیا تو محمد حنفیہ سے کہا میرے وضو کا پانی لے کر رہا ہوں وضو کا پانی محمد حنفیہ لے کر آئے صفحہ نمبر بہتر پر ہے فیق و رزا میں اور امام نے پھر کیا کیا چہرے کو دھویا اور آخر میں سر کا مسا کرنے کے بعد پاؤں کو دھویا یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اب بتائیے کیا یہ عمل صحیح ہے کیا امام غلط وضو تعلیم کر کے گئے مازاللہ اور لاؤس بلاؤس گہی روایت کنزل امال کے اندر جو سننیوں کی کتاب اس کی پانچویں جلد کے اندر بے آئین ہی یہ حدیث ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو لکھنے والے نے سننیوں کی اس کتاب سے اٹھا کر اس کے اندر کسی کتاب سے اٹھا کر اس میں شامل کیا اگر آپ کہیں کہ ہر حدیث اس کے اندر سائی ہے تو پھر ٹھیک ہے کل سے اپنے پاؤں کو دھونا شروع کریں آپ اور فق و رزا کے صفحہ نمبر 79 کے اوپر اس میں یہ کہ وضو میں پاؤں کا دھونا اور مسا کرنا دونوں جائز ہیں جو کہ قرآن کے بلکل برخلاف حکم ہے جس کا امام کبھی حکم نہیں دے سکتے اور صفحہ 113 پر لکھا ہوا ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے اچھا اس کے اندر جو اذان لکھی ہوئی ہے فق و رزا میں اس میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ کہیں پر بھی نہیں ہے تو پھر آپ تمام اذانوں سے علی و علی اللہ کا لفظ نکالیں بڑے بڑے علامہ نے اس کا اقرار کیا ہے کہ کتاب ہرگز بھی ان کے کتاب نہیں سب سے پہلے شیخِ حرِ عاملی نے انکار کیا ہے سید احمدِ خونساری نے انکار کیا ہے آیت اللہ وحیدِ بیبہانی نے انکار کیا ہے امام خمینی نے انکار کیا ہے آقا خوئی نے انکار کیا ہے شیخِ حرِ عاملی تو فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ایسی کتابیں پائی جاتی ہیں جن کے مولف ابھی تک پتہ ہی نہیں چل سکے کہ کون ہے اس کا مولف اسی میں فرماتے ہیں اسی میں کتاب فقر رضا بھی ہے یا فقر رضا بھی جس کے جامع جمع کرنے والے اور روایت کرنے والے کا آج تک کبھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کتاب کس نے لکھی اور آیت اللہ جعفرِ سبحانی یہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ یہ آیت اللہ جعفرِ سبحانی ان کی کتاب ہے موسوہ دو طبقات الفقہ انسائیکلوپیڈیا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ فقہِ رضا بھی جو کہ تباہ ہو کر شائع ہو چکی ہے یہ کتاب امامِ رضا کی تصنیفات میں سے نہیں صاف لکھا ہے اور آقا خوئی نے اپنے کتاب مصباح الفقہ کی پہلی جلد میں آقا خوئی نے اپنے کتاب مصباح الفقہ کی پہلی جلد میں اس بات کا سریحن انکار کیا ہے کہ کتاب امامِ رضا کی تصنیفات میں سے اور امامِ خمینی نے کیونکہ جو نجف کے جو دروس تھے نجف کے اس پر مشتمل ایک کتاب ہے جو پانچ جلدوں کے اندر ہے کتاب البیع جو خرید و فروغ کے جس کے اندر احکامات ہیں اس کی پانچویں جلد میں امام خمینی نے ایک جملہ لکھا ہے اور اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب تصنیفات امامِ رضا میں سے نہیں ہے امام خمینی بھی دیکھئے اس بات کے قائل تھے تو بہت ساری کتابیں پوری پوری اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں مثلا آیت اللہ سید حاشمِ سفہانی نے پوری کتاب اس بات کے خلاف لکھی ہے کہ کتاب امامِ رضا کی تصنیفات میں سے اور آغاہِ رضاِ استادی نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے تحقیقی پیرمونِ کتابِ فقر رضا اس کے اندر پورے تارپور بکھر کے رکھ دیئے کہ کتاب ثابت کر دیئے کتاب امامِ رضا کی تصنیفات میں سے نہیں اچھا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام نے اصل میں یہ جو کتاب تھی آٹھویں امام نے احمد ابن سکین ایک راوی ہے اس کو عملہ کروائی تھی جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں رجال کی اس میں کہیں بھی احمد ابن سکین نام کا کوئی راوی نہیں اگر کوئی امام کا صحابی ہوتا تو کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ تو ہوتا صاحبِ قاموسِ رجال تقیئے یہ صاحبِ قاموسِ رجال آپ کے سامنے انہوں کسی بھی معتبر رجال کی کتاب کے اندر احمد ابن سکین نام کا کوئی راوی نہیں اصل میں یہ ایک شخص شلمغانی کی تصنیف ہے اب ثابت ہو گیا ہے شلمغانی وہ تھا کہ جس کو جو کہ امام کے زمانے میں تھا امام زمانہ کے دور میں اور خاص جو نائبین کا دور جس وقت چل رہا تھا تو شلمغانی کو امام نے اپنا نائب نہیں بنایا یہ منحرف ہو گیا تھا اور منحرف ہونے کے بعد اس نے یہ کتاب تصنیف کی تھی اور اب ثابت ہو گیا ہے کہ شلمغانی نے یہ کتاب جو ہے منحرف ہونے کے بعد اس میں نئے نئے اضافے کر کے اور یہ جو ہے عوام کے اندر اس کتاب کو جو ہے وہ پھیل آیا اچھا خیر آغی سستانی ان کا بھی یہی نظریہ ہے اور آغی سستانی تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے نامازیں پڑھتا رہا ہو کہ جس میں شہادت سالسہ پڑھی تو اگر وہ جاہل قاسر تھا اس کو پتا ہی نہیں تھا بچارے کو اس کو سکھایا ہی کسی نے یہی اور اس پر اعتقاد رکھتا تھا تو اس کی پچھلی نمازیں صحیح ہیں لیکن اگر وہ جاہل مقصر تھا تو ان کو احتیاط واجب کے دور پر ان تمام نمازوں کی قضا انجام دینی پڑے گی جس میں اس نے شہادت سالسہ پڑھی اور باقاعدہ تہذیب الہکام کی دوسری جل میں زرارہ سے روایت ہے چھٹے امام سے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ تشہد میں تشہد میں شہادتین دو شہادتوں کو پڑھنا جائز اچھا اسی طریقے سے یہ بھی احادیث میں سے یہ چیز ہے کہ تشہد فی کتاب علی شخ یعنی وہ دو شہادتیں ہی اس سے مراد ہیں جو تشہد کے اندر جو ہم شہادتیں دیتے ہیں اس سے فقط دو ہی شہادتیں ہیں اچھا اب تفصیل تو اس کے اندر بہت زیادہ ہے لیکن میں بہرحال اس بات کو فیلحال یہاں پر روک رہا ہوں اور کسی اس میں شہادتان کا لحظ بھی آیا ہے اور خود نہ صرف امام خومینی بلکہ خود مقام موظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنائی ان کا بھی فتحہ یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ بہرحال نماز کے اندر دعا قرآن کے علاوہ اور ذکر خدا کے علاوہ کوئی چیز کا بڑھانا جائز نہیں اور آقا خوئی بھی یہ کہتے تھے کیونکہ یہ کلام آدمی سے ملحق ہے لہٰذا اس کا نماز میں پڑھنا جائز نہیں خود سے ایک اضافہ کیا گیا ہے تو اب دیکھیں یہ زیادہ تر اس قسم کی جو باتیں ہیں غالیوں نے پھیلائی ہیں کہ یہ غالی جو ایکسٹریمسٹ ہیں اس معاملے میں یہ جو تشہدہ سالیسہ شہادت سالیسہ تشہد میں نہیں پڑتا اس کو غالیاں دیتے ہیں اس کو غیر حلالی کہتے ہیں اور یہ نہیں ہے سوچتے کہ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو شہادت سالیسہ نہ پڑے وہ غیر حلالی ہے تو یہ بات آگے چل کر پہنچتی کہاں تک ہے کیونکہ کسی امام نے بھی یہ چیز آج تک نہیں پڑی یہ لوگوں کو بتائیں اور ان کے جذبات کو ہلائیں کہ دیکھئے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور حیرانگی تو ان مومنین کے اوپر ہوتی جو اس قسم کی چیزیں مجالی سے سن کر بلند و بانگ جو ہے نعرے بھی لگاتے ہیں تو بہرحال سفینہ تالبہار میں جو شیخ عباس قومے نے جیسے لکھی ہے کہ غالی اتنے جھوٹے ہیں کہ شیطان کو بھی ان کے جھوٹ کی ضرورت پیش آ جاتی دیکھیں ایک بات اس کے اندر اور بتا دی جائے اکثر علماء سے اگر یہ بات پوچھی بھی گئی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم شہادت سالسہ کو پڑھ لیں تو کچھ علماء نے کہا کہ ہاں دعا کی نیت سے یا قصد قربت مطلقہ کی نیت سے جائز مثلا اگر ہم یہ بات کہی جائے کہ جناب جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ میز کو صاف